اسلام علیکم سر سر عرض یہ ہے کہ میں کم از کم عرصہ دوہزار چھے سے یا شاید اس سے پہلے سے ہیپٹائٹس بی کا پیشنٹ ہوں اور میں گائے پہ گائے اپنے تمام ٹیسٹ یعنی پی سی آر وغیرہ کراتا رہا تو میرا پی سی آر نیگیٹیو ہی رہ رہا قدرتی طور پر بنا کسی دوائی کھائے لیکن دوہزار سولہ میں میرا دوبارہ چیک اپ ہوا تو اس میں پی سی آر تو خیر خاص خراب نہیں تھا باقی میرے جگر کے اور ٹیسٹ بھی ٹھیک تھے فائی برو اسکین جو ڈاکٹ صاحب نے کروایا تھا وہ کچھ تھرڈ سٹیج یا بدنی کون سے پہ آیا تھا تو اس وقت ڈاکٹ صاحب نے مجھے وائرڈ کی ٹیبلیٹس کا تجویز کیا اور انہوں نے پہلے تو مجھے کہا تھا کہ پانچ سال آپ کو کھانی ہے پھر آہستہ ہیستہ مجھے کہا کہ اب یہ آپ کو لائف ٹائم کھانی ہے خیر دوہزار سولہ سے اور دوہزار اکیس تک پانچ سال میں نے لگاتار وائرڈ کی آئی اور ہر چھے مہینے بعد میں اپنے ٹیسٹ کراتا رہا الفا فیٹو پروٹین پی سی آر بلڈ سی پی سیرم کیریٹین آئین اور ایل ایف ٹی وغیرہ وہ ڈاک صاحب چیک کرتے رہے گائے بگائے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی میرا کرواتے رہے لیکن ٹیبلیٹ چلتی رہی اور ابھی مجھے ریسنٹلی دوہزار اکیس مارچ کے بعد سے یہ چھے مہینے پہلے سے مجھے ویملڈی ٹیبلیٹ تجویز کی ہے انہوں نے کہ اب آپ یہ کھائیں تو میرا آپ سے کوششن یہ ہے کہ کیا یہ جو میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ اپنا ڈاکٹر ایشین ہاسپٹل میں ڈاکٹر آمیر غوری صاحب ہوتے تھے ابھی آج کل اسرہ میں ہیں ہیدر آباد میں ان کی کنسلٹیشن سے ہو رہی ہے تو سر میری یہ ٹریٹمنٹ ٹھیک چل رہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی یا سیکنڈ اپینین لینے کی ضرورت ہے آپ کی رائے سر بڑی مقدم ہے اس لیے مجھے آپ سے جواب چاہیے میں امید کرتا ہوں سر آپ بالکل مجھے تفصیلی میری کوششن سن کے جواب دیں گے شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہری مچ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا سوال ہمارے سامنے رکھا ہے میرے خیال میں تو ماشاءاللہ آپ خود بھی بڑے ریسپونسیبل پیشن رہی ہیں اور آپ کے ڈاکسر آپ نے بھی آپ کا خیال بڑا اچھا رکھا ہے آپ کا علاج بلکل ٹھیک ہو رہا ہے میرا خیال ہے آپ انہیں کے ساتھ اپنا علاج جاری رکھیں جس طرح آپ اپنے باگی ٹیسٹ ریگولر بیسیز پہ کرتے ہیں اس طرح ہر چھے ماہ کے بعد ضرور کیا کریں کسی اچھی جگہ سے کیونکہ جو آپ کے لیور کی سچویشن ہے اس میں آپ کا لیور کا فنکشن بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا لیور تھوڑا سا سخت ہو چکا ہے وہ جو ایف تھری یا سٹیج تھری آپ کہہ رہے تھے سکڑنا جو ہے وہ سٹیج فور ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے جو سختی والی سٹیج ہے اس کو سٹیج تھری کہا جاتا ہے تو لیکن آپ کے لیور میں جو یہ چینجز آ چکی ہیں یہ شاید واپس نارمل نہیں ہوں گی لیکن ہیپیٹائیڈس کی دوائی کھاتے رہنے سے ہیپیٹائیڈس نیگیٹیف رہے گا اور آپ کے لیور کو مزید ڈیمیج نہیں ہوگا لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس میں بھی کینسر بننے کا رسک جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ کا ہیپیٹائیڈس بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو کینسر کا رسک بڑھ جائے گا اس لیے ہیپیٹائیڈس بھی کی دوائی آپ کو کھاتے رہنی چاہیے دوائی کھانے کے باوجود بھی جو لیور میں سختی آ چکی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک سمال رسک ہے کہ آپ کے لیور میں خدا نہاستہ کسی سٹیج پہ کینسر بن سکتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں آپ نے ہر چھے ماہ کے بعد کرنی ہوتی ہیں ایک لیور کا الٹرساؤن کہ اگر کینسر کسی حصے میں بنے تو ارلی سٹیج پہ پتا چل لیں اور دوسرا جو ہے وہ الفا فیٹو پروٹین کا ٹیسٹ ہے تو اپنے باقی ٹیسٹ کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی شامل کر لیں ہر چھے ماہ کے بعد یہ کرواتے رہیں اگر کسی سٹیج کے اوپر اس میں کوئی ابنورمیلٹی آپ کو نظر آئی تو پھر ظاہرہ آپ کو میوی سیری سکین بھی کروانا ہو اگر الٹرساؤن اور باقی ٹیسٹ ٹھیک ہیں آپ خود ٹھیک ہیں تو آپ اپنی ٹریٹمنٹ اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے جس طرح آپ ابھی رکھے ہوئے ہیں تینکیو اسلام علیکم